اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج دس دسمبر دوہزار بائی سے اور آج دن ہے ہفتے کا نظر اکرام پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کے حوالے سے پاکستان کے معروف صحافی اور سینئر صحافی حامد بیڈ نے آج ایک تہلکہ خیز کولم لکھے ہے جس کے اندر انہوں نے بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب بہت ساری چیزیں ان کے حوالے سے بہت سے لوگ لکھ بھی رہے ہیں بتا بھی رہے ہیں اور حقیقی بات یہ ہے سچی بات یہ ہے کہ اگر یہی چیزیں اس وقت سامنے آتی جب جنرل باجوا اقتدار میں تھے تو شاید اس کا قوم کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا اور جس طرح سے پاکستان کے صحافی عرش شریف نے اپنی جان دے کر سچ کو بتایا اور سچ کو بولا وہ تاریخ کے اندر ہمیشہ سنہر حروف میں لکھا جائے گا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو عرش شریف کی طرح جرت مند ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں جو اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر جو دھمکیوں کے باوجود بھی نہیں ڈرتے ہیں سچ بولنے سے وہ سچ بولتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اگر انہیں شہید بھی کر دیا جائے تب بھی ان کی جو سچائی ہے ان کی جو گواہی ہے وہ ہر جگہ پر سنائی دی جاتی ہے جنہاں جی ناظرین اکرام جنرل باجوا کے حوالے سے جو حامد میر نے کولم لکھا ہے یہ کولم جہاں بہت سی ان چیزوں سے پردہ اٹھاتا ہے جو چیزیں پسے پردہ تھیں اور جن چیزوں کے بارے میں پہلے افواہوں کی سطح پر معلومات سامنے آتی تھی وہی ناظرین اکرام حامد میر نے اپنے اس کولم کی اندر کچھ بددیانتی کا بھی مظاہرہ کیا ہے میں آگے چل کر آپ کو وہ بتاؤں گا اسے پہلے میں آپ کو یہ کولم ان کا رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہوتا کیا رہا ہے حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ آج کل کچھ سیاستدانوں کے بیانات ہمیں بار بار میر تکی میر کی یاد دلاتے ہیں تحریک انصاف کے رہنمات جناب فواد چودری نے فرمایا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کو مارشلہ سے بچا لیا دلیل یہ دی کہ اگر عمران خان صدر عارف علوی کو نئے آرمی چیف کی تکروری کے نوٹیفکیشن پر دستخط سے روک دیتے تو ملک میں مارشلہ لگ جاتا فواد چودری نے جو بھی کہا وہ انتہائی قابل غور ہے کیونکہ آرمی چیف کی تکروری کا ماملہ غیر معمولی تاخیر کا شکار ہو رہا تھا کوئی مانے یا نہ مانے لیکن ایک طرف جنرل کمر جوہد باجوا دوسری مرتبہ ایکسٹینشن کے لیے سرگرم تھے دوسری طرف ایک صاحب مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کی قیادت کو یقین دلا رہے تھے کہ اگر انہیں آرمی چیف بنا دیا گیا تو وہ عمران خان کو نیستو نابوت کر دیں گے اور ان کا فیض غیر مشروط ہوگا گویا کہ اشارہ کر دیا ہے کہ وہ صاحب کون تھے نجانے باجوا اور فیض مل کر کھیل رہے تھے یا ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے تھے لیکن یہ تیہ ہے کہ جی ایچ کیو سے وزارت دفاع کو آرمی چیف کے لیے نام بھیجوانے کی سمری میں تاخیر بہت سوچ سمجھ کر کی گئی آخر میں جب سمری بھیج دی گئی تو خیال تھا کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل آسم منیر کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کیا تو عمران خان صدر عارف علوی کو اس فیصلے کی تصدیق سے روک دیں گے ایک نیا بہران پیدا ہو جائے گا اور مارش اللہ کے حالات پیدا ہو جائیں گے فواہ چہدری برا نہ منائے تو عرض ہے کہ جب وزیر اعظم آفس نے سمری صدر عارف علوی کو بھیجوائی تو ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے اس پر دستخط کر دیئے دستخط کرنے کے بعد وہ وزیر اعظم کے ہوائی جہاز پر لاہور گئے اور عمران خان سے ملقات کی خان صاحب سمری پر دستخط سے روکتے بھی تو کوئی فائدہ نہ ہوتا لیکن خان صاحب کو بھی مارش اللہ کے خطرے کا احساس تھا انہوں نے صدر کو دستخط سے نہیں روکا اور یوں مارش اللہ کا خطرہ ٹل گیا فواہ صاحب کا بیان پڑھ کر مجھے میر تکی میر کا یہ شیر یاد آیا الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا مارش اللہ کس نے لگانا تھا ظاہر ہے جنرل باجوہ نے لگانا تھا جن کی زبان سے میں نے مارش اللہ کی بات ایک دفعہ نہیں بار بار سنی یہ حامد بیر صاحب گواہی دے رہے ہیں ان کے دل کے کسی گوشے میں پانچ ہزار افراد کو لٹکانے کی ایک خواہش اکثر انگڑائیاں لیتی تھی ایک خواہش ان کی زبان پر تڑپتی لیکن پھر واپس دل میں جا کر سو جاتی ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی ایک سیکیورٹی ورکشاپ میں کئی گھنٹے مارش اللہ لگانا بہت آسان ہے اور ہمارے پاس ہر وقت ان لوگوں کی فہرستیں تیار ہوتی ہیں جنہیں مارش اللہ لگانے کے بعد گرفتار کرنا ہوتا ہے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کبھی آپ کا نام ہماری فہرست میں شامل ہو جاتا ہے کبھی ڈراپ ہو جاتا ہے یعنی حامد میر کو بھی کہا گیا کہ آپ کو بھی لٹکانے کی فہرست میں رکھا جاتا ہے اس دن انہوں نے میڈیا پر بہت غصہ جھاڑا اور کہا کہ جب بھی ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے قریب پہنچتے ہیں آپ لوگ کشمیر فروشی کی باتیں کرنے لگتے ہیں یہ الزام بھی لگا دیا کہ آپ لوگ ہم بھاری تنخواہیں لیتے ہیں اور ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے جنرل باجوہ تقریبا ہر معاملات میں ہماری تنخواہوں پر ضرور گفتگو کرتے تھے اکثر ان کی انفارمیشن غلط ہوتی اس دن انڈی یو میں نسیم زہرہ نے انہیں چیلنج کر دیا اور کہا کہ آپ نے ٹیکس چوری کا الزام لگایا ہے تو آپ ثبوت پیش کریں ورنہ اپنے الفاظ واپس لیں باجوہ صاحب نے نسیم زہرہ کو دبانے کی کوشش کی لیکن جب اس جرتمند خاتون نے بھی بلند آواز میں آرمی چیف سے بار بار کہا کہ ثبوت کے ساتھ بات کریں تو پاکستان کے طاقتور ترین شخص نے بات بدل دی حقیقت یہ ہے کہ سویلیند کی کمزوریاں سادرشی جرنیلوں کی طاقت بنتی ہیں نسیم زہرہ کی کوئی کمزوری باجوہ کے پاس نہ تھی لہٰذا انہوں نے ایک منٹ میں باجوہ صاحب کو چپ کرا دیا اس دن باجوہ صاحب نے اعتراف بھی کر لیا کہ فوج بحیثیر ادارہ نیوٹرل ہو چکی ہے لیکن انہوں نے ذاتی حیثیت میں عمران خان کو سمجھانے کی کافی کوشش کی باجوہ صاحب ایک زمانے میں شہباز شریف کو بھی بہت سمجھایا بجھایا کرتے تھے 2018 کے انتخابات سے قبل ایک دن جنرل باجوہ نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار اور ان کے نائب فیض حمید کی موجودگی میں شہباز شریف سے کہا کہ اگر آپ وزیر اعظم بن جائیں تو آپ کی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا شہباز شریف کو سمجھ آگئی کہ میرے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی کے عدد سے صلاح مشورے کے بعد ہی کابینہ بنے گی پھر انہیں کہا گیا کہ آپ کو اپنے بھائی نواز شریف کی سیاست سے دوری اختیار کرنا ہوگی یہ وہ لمحہ تھا جب شہباز شریف ایک چھوٹی سی ہاں کہہ دیتے تو وزیر اعظم بن سکتے تھے لیکن انہوں نے تینوں جرنیلوں کو ساب بتا دیا کہ وہ ہمیشہ سے فوج کے ساتھ مفامت کے حامی رہے ہیں لیکن وہ نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے عرض یہ کرنا تھا کہ جنرل باجوہ ذاتی طور پر عمران خان کو وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتے تھے لیکن شہباز شریف کے انکار کے بعد عمران خان ان کی مجبوری بن گئے عمران خان نے باجوہ کے ساتھ چلنے کی ہر ممکن کوشش کی باجوہ نے کہا کہ اسد عمر کو وزارت خزانہ سے ہٹا کر حفیظ شک کو لے آو خان صاحب مان گئے پھر جب باجوہ نے کہا کہ عثمان بزدار کو پنجاب کی وزارت اعلی سے ہٹا دو تو خان صاحب نہیں مانے ساری بات یہاں سے بگڑی خان صاحب کا خیال تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے باجوہ صاحب ہیں یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی تحریک عدم اعتماد کے ماسٹر مائن آصف علی زرداری تھے جنہوں نے شہباز شریف کو اپنا امیدوار بنا کر خود باجوہ کو حیران کر دیا باجوہ صاحب نے آخری وقت تک عمران خان کو بچانے کی کوشش کی یہاں تک کہ ایک ریٹائر برگیڈیر کو بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے رہنما خالد مکسی کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑیں لیکن باپ والے باجوہ صاحب کے بھی باپ نکلے خالد مکسی نے براہراس باجوہ کے سامنے بیٹھ کر کہہ دیا کہ مارشل اللہ لگانا ہے تو لگا دو ہم اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے جب شہباز شریف وزیراعظم بن گئے تو اس کے بعد باجوہ صاحب نے پرویز الہی کو ان کے خلاف استعمال کیا اور پھر چیف الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ پر دباؤ ڈالا کہ آپ یا تو نئے انتخابات کا اعلان کریں یا پھر استیفہ دیں راجہ صاحب نے جس جگہ اور جس انداز میں انکار کیا اس پر تو پورا کالم لکھا جا سکتا ہے انہیں بہاولپور سے بھی پیغامات آتے رہے کہ آپ نئے انتخابات کا راستہ ہموار کریں لیکن راجہ صاحب نے سب کو بے فیض کر دیا بہت سے راہ سامنے آنے والے ہیں بہت سے چہروں کا نکاب سرکنے والے ہیں پکول میر تکی میر راہ دور عشق میں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا یہ ناظرین کام حامد بیڑ نے کالم لکھا ہے اور اس کو بڑا پیش بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس میں جہاں کچھ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں وہیں کچھ باتوں کو جان بوجھ کر اس کالم کا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ کچھ لوگوں کو فیور دی جائے کچھ لوگوں کو سچا پاک دامن ثابت کیا جائے اب یہ جو کہا گیا ہے کہ شہباز شریف وزیراعظم بننا چاہتے تو دوہزار اٹھارہ میں بن جاتے یہ ایک طرح سے شہباز شریف کو یہ ثابت کرنی کوشش کی گئی ہے کہ انہوں نے جوتے پالش کر کے یا ڈگی میں چھپ چھپ کر ملقاتیں کرنے کے بعد وزارت عظمہ نہیں لی بلکہ ان کو یہ استحقاق ملے ہے کہ عدم اعتماد کے ذریعے سے انہیں آئینی طور پر وزیراعظم بنایا گیا ہے وزیراعظم ہے یا غلط ہے دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان وزیراعظم نہ بنتے اور ان کو باجوہ وزیراعظم نہیں بنانا چاہتے تھے لیکن وہ تو کوئی بندہ نہیں تھے اس لیے ان کو بنا دیا یہ بات بھی غلط ہے عمران خان کی جماعت کوئی دوہزار اٹھارہ میں واضح طور پر دو تہائی اکثریت مل رہی تھی لیکن پھر جو تاندلی ہے وہ کی گئی اور عمران خان کو جان بوجھ کر تیس پینتیس سیٹوں سے محروم کر دیا گیا اور جان بوجھ کر عمران خان کو اتحادی حکومت بنانے پر مجبور کیا گیا اسی طرح سے یہ جو کہا گیا ہے کہ آصف علی زرداری عدم اعتماد کے ماسٹر مائن ہے یہ بھی غلط ہے بلکہ ماسٹر مائن سبھی لوگ ہیں جو آج حکومت میں ہیں جو آج ان کے پیچھے ہیں یہ سبھی لوگ عدم اعتماد کے اصل پسے پردہ لوگ ہیں اور جو امریکہ کا سادشی بیانیہ ہے یعنی امریکہ نے جو سادش کی ہے عمران خان کو جو بیانیہ ہے کہ امریکہ نے ان کی حکومت گھرائی ہے اور دھمکی دی گئی تھی دونل لو نے بقائدہ دھمکیہ میں اس مراسلہ لکھا تھا جسے سائفر کہا جاتا ہے اس سے بھی ایک طرح سے حامد میر جیسے شخص نے ان کو بھی ایک طرح سے سائٹ پر کر کے صرف یہ کہا کہ یہ تو اندرونی معامل ہے حالانکہ ایسا نہیں تھا امریکہ نے خط لکھا تھا ساری پارٹیاں اس میں شامل تھی اور نواز شریف بھی اور آصف زداری بھی اور اسی طرح سے مولانا فضل رحمان بھی یہاں تک کے صحابق آرمی چیف بھی کیونکہ جس طرح سے باتیں کی جا رہی ہیں ان میں تو ایسا ہی لگتا ہے تو بھارہ ناظرین اکرام کچھ باتیں ٹھیک ہیں حامد میر کی اس کالم میں اور کچھ باتوں کو جان بوجھ کر انہوں نے پیش کیا گیا ہے یعنی جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ سچ بولا ہے اور ساتھ ساتھ جھوٹ کو بھی تڑکہ لگا کر پیش کیا گیا ہے یہ ویڈیو عام کر دیں مسید اس طرح کی معلومات اور خبروں کیلئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی بدنی اسے فالو کر لیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں یعظت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ